علا سن لو خبردار انہا اولیاء اللہ بے شک اولیاء اللہ اللہ کے دوست لا خوفن علیہم نہیں کوئی خوف ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اللہ کے دوستوں کے لئے آخرت میں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے اولیاء کا لفظ ولی سے ہے وَاُولَامِيَ وَلْيُنْ کہتے ہیں قُرْبْ کو اور ولی کہتے ہیں قریب کو اللہ کے مقرب بندے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ تو اللہ کے جو مقرب ہیں اللہ کے جو قریب ہیں اللہ کے جو دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا اصل میں ولی کا لحظ چاہنا وَاُولَامِيَهَا یہ دو چیزوں کے آپس کے اتصال کے لئے استعمال ہوتا ہے آپس کے قرب کے لئے خواہ براہ راست ہو اور بلا واسطہ کہ تیسری کوئی چیز بیچ میں نہ ہو کسی وسیلے کے بغیر واسطے کے بغیر دو چیزوں کا قرب سمجھ رہے ہیں کیا سمجھا ہے یعنی بندے اور اللہ کا ڈائریکٹ تعلق کمیونیکیشن اور ریلیشنشپ کہ کوئی بیچ میں دوسرا نہیں نہ کوئی دکھاوا ہے نہ کسی اور انسان کی کوئی بات ہے اور پھر عام روز مرہ زندگی میں بھی کسی انسان کے ساتھ ایسے تعلق کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ولی بمانہ دوست حمایتی مددگار کے کہ جس کی بنیاد خواہ دین پر ہو اعتقاد پر ہو یہ دنیا کی کسی وجہ سے ہو خواہ وہ حلف پر ہو جیسے اہلِ عرب حلیف بنتے تھے موالی جن کو کہتے تھے قسم کھا کے دوستی کرتے تھے یا ایک دوسرے کے مددگار ہوتے تھے تو اس لیے ولی کا لفظ دنیاوی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دینی معنوں میں بھی دینی دوستی کے لئے بھی ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ کے بندے جو اولیاء ہیں ان کی آپس کی دوستی کے لئے بھی اور پھر اولیاء کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اللہ سے تعلق اور دوستی کے لئے بھی اولیاء اللہ اللہ کے دوست لا خوفن علیہم ان کے لئے خوف نہیں ہوگا قیامت کے دن جب ہر شخص ہال میں ہوگا خوف میں ہوگا پریشانی میں ہوگا ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا سورة الانبیاء ہنڈرڈ انٹری میں آتا ہے لا يحزنہم الفضع الاکبر نہ غمگین کرے گی ان کو وہ بڑی گھبرہ ہٹ وہ بڑا خوف ان کو غمگین نہ کرے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہیں کون اولیاء اللہ کون ہیں اللہ کے دوست کون ہیں لغوی معنیوں میں دیکھئے اور پھر مراد اس کی دیکھئے لغوی معنی کیا ہے ایسے لوگ جو اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ کا مقرب بننے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے اللہ ہماری طرف آتا ہے یا ہمیں پہلے جانا ہوتا ہے ہمیں پہلے جانا ہوتا ہے کیسے اگر کوئی ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو وہ ایک باہ آگے بڑھتا ہے اور اگر کوئی چل کے اس کی طرف جاتا ہے تو وہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے لیکن چلنا آپ کو پہلے ہے کوشش آپ کو کرنا ہے اس کو ضرورت نہیں وہ بے نیاز ہے یا ایہ الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید ضرورت ہماری ہے اس لئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ جن کے دیدار سے خدا یاد آجائے دیکھیں ہر انسان کو دیکھ کے آپ کو کوئی چیز یاد آتی ہے یا نہیں جس سے اس کا خاص تعلق ہوتا ہے ہر انسان کی ایک پہچان ہوتی ہے کوئی کسی چیز سے پہچانا جاتا ہے کوئی کسی چیز سے کوئی کسی نام سے کوئی کسی کام سے ہر کوئی اپنے کام اور اپنے دلچسپی اور اپنے شوق سے پہچانا جاتا ہے کیوں اس لئے کہ انسان جس کی کمپنی میں رہتا ہے اور جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے اس پہ اس کا رنگ چڑھتا ہے دوست دوست کا رنگ لیتا ہے تو جن لوگوں کی دوستی اللہ سے ہوتی ان پر سبغت اللہ ہوتا ہے اللہ کا رنگ چڑھتا ہے اور ہر چیز اپنے رنگ سے پہچانی جاتی مختلف چیزیں جو ہیں پھل بغیرہ ان کے اپنے رنگ ہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی رنگ ہوتا ہے اور رنگ کس لی ہوتا ہے پہچان کے لیے آپ نے دیکھو گا نا کہ جب تک تو انسان کی نظر اچھی رہتی ہے تو وہ پڑھ کے بہت ساری چیزیں کوئی ڈسکریمنیٹ کرتا ہے اور جب اینک کے بغیر پڑھا نہیں جاتا تو دور سے چیزیں آپ کس سے پہچانتے ہیں رنگوں سے آج کل میں یہ کرتی ہوں کہ مختلف چیزوں پر رنگ ڈال دیتی ہوں جیسے کتاب ہے یا کوئی بھی کاپی ہے یا کوئی چیز کہ فوری طور پر وہ نکالنی آسان ہو وقت ضائع نہ ہو اور جب تک انسان کی نظر کام کرتی ہے تو وہ پھر فوراں فوراں پڑھ لیتا ہے تو رنگ کس لیے ہوتے ہیں پہچان کے لیے رنگ ہوتے ہیں مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس رنگ رنگ کے پہن نظر آرہے ہیں مجھے ہاتھوں میں میرے خیال ہے کہ آپ کوئی آیتوں کے اوپر اور کوئی حدیثوں کے اوپر شاید رنگ لگاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں معلوم نہیں کس لیے رکھے ہمیں بہرحال تو بات یہ ہے کہ وہ پرومنٹ کرنے کے لیے پہچان کے لیے کہ یہ اہم بات ہے تو اسی طرح جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک رنگ ہوتا ہے اس دوستی کا وہ ان کے اخلاق میں کردار میں گفتگو میں شوق میں دلچسپیوں میں مسروفیت میں مشغولیت میں نظر آتا ہے اولیاء اللہ کو پرسرار سی چیز نہیں ہوتے ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا نام لیتے ہی وہ دیو مالائی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں اور کوئی ایسی دنیا میں قدم رکھ دیتے ہیں کہ جہاں حقیقت کا کوئی تعلق نہیں سپر نیچرل سی چیز بنا دیتے ہیں ان کو اولیاء اللہ زمین پر ہی چلتے پھرتے ہیں وہ پانی پر نہیں چلتے ہواوں میں نہیں اڑتے وہ اسی زمین پر رہتے ہیں یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہی رہتے ہیں اس لیے کہ اگلی آیت وضاحت کر رہی ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں